جی بھائی آپ نے جو بھی تھا مل پہ پڑھا بلکل ٹھیک پڑھا کہ آپ کی گاڑی اب چوری نہیں ہو سکتی ایسا زبردست ایسا شاندار لاک آپ کو دینے جا رہے ہیں کہ آپ گاڑی اللہ نہ کرے آپ گاڑی کا چوری ہو نہ بھول جائیں آپ کی بائیک بلکل سیف اور محفوظ ہو گئی ہے چاہے اس کو سیونٹی کو لگائیں ون ٹو فائب کو لگائیں وائی بی آر کو لگائیں ایک سو پچاس ہیسی کو لگائیں کسی بھی بائیک کو آپ یہ لاکھ لگا سکتے ہیں آپ سے گزارش آپ پوری ویڈیو دیکھیں اس کی ڈٹیل آپ کو ساری بھائی السلام علیکم جی سب سے پہلے تمام مسلمان بھائیوں کو عید المبارک ہو بھائی سب کو عید کی خوشیہ مبارک ہو اللہ کریم سب کو اپنے احساس امان میں رکھیں امید کرتا ہوں آپ سب بھائیوں کی خیر و آفیس سے گزریں یہ وہ لاکھ ہے بھائی جس کے یہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی گاڑی چوری نہیں ہوگی آپ اس کا وزن اور ویٹ اور اس کی یہ پنگ دیکھیں کہ یہ ویلڈنگ والا لاک ہے اس میں دو کونٹی آتی ہیں ایک ویلڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسرا پیچ کے ساتھ ہوتا ہے جہاں آپ کا اینڈرلاک لگتا ہے انہی پیچوں میں وہ لگ جاتا ہے مگر یہ ہے ویلڈنگ والا آپ کسی بھی بائیک کو لگا سکتے ہیں اس کی بہت لمبی پن ہے اور اس کے آگر دیکھیں یہ پن جس میں ہوگی وہ گولہ بھی بہت شاندار ہے یہ آپ کو ملے گا سات سو پچاس رپے کا لاک اب آگے بھئی یہ پیچھے فٹرس ہے یہ لیڈیس کے لیے اس کو کہتے ہیں یعنی لیڈیس والا فٹرس مطلب کہ دیکھ اس کے جو سراخ ہیں یہ ایسے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی بائیک کو لگا سکتے ہیں سیونٹی چینہ گاڑی وان ٹو فائن ان تین بائیکوں کی اس کے اندر فٹنگ موجود ہے مکمل لوہے میں ہے یہ آپ کو ملنے جارہا ہے صرف چار سو پچاس رپے میں باری کی یہ آگا ہے بھائی یعنی کوئیوں کا بریکشو صرف دو سو رپے میں ہے اور اس کے بعد یہ آگا ہے بھائی بہت شاندار ہے اچھی کوالٹی کا بھاری وزن میں یہ آپ کو ملے گا بریکشو دو سو اسی رپے کا سمجھے آپ ایک ہی دفعہ لگائیں گے اور سال ڈیٹھ سال تک یہ بریکشو کام کرے گا اس کے بعد بھائی یہ پینتھر کی ٹیوب ہے جو اس کا فیلہ لیٹ ہے وہ رکھا ہے تین سو ساٹھ رپے بلکل نیو زیرو میٹر جنمن ٹیوب ہے پینتھر کی سیونٹی اس کے بعد یہ آگیا بھائی جانب بی ٹیوب بیو ٹیوب کا مطلب ہوتا ہے اس کو ایک سے دو پنچر کمپنی کے لگے ہوتے ہیں یہ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں صرف ایک سو چالیس رپے میں ایک سو چالیس رپے میں آپ یہ ایک ٹیوب لے سکتے ہیں ساری ویڈیو ایک پیسکی ہے ضروری ضروری ایٹ میں رکھی ہیں جو بہت زیادہ خراب ہوتی ہیں یا مطلب بائک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ آگیا ہے لیور کلاچ اور بریک لیور ہے بھائی اس کی کوالٹی آپ دیکھیں بائک میں سب سے زیادہ ٹوٹنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے اور جب بھی خرید دیں یہ کوالٹی والا خرید دیں بھاری گیج والا تاکہ یہ کچھ دن تک چل جاتا ہے چار دن نکل جاتے سے یہ آپ کو جوڑی ملنے جا رہی ہے دو پیس ہیں لیفٹ رائٹ یہ آپ کو ملے گا ایک سو ساٹھ رپے کا پیر اب آگے یہ اکثر بائک کے اندر آپ کا کرنٹ کا مسئلہ رہتا ہے کبھی کرنٹ آ گیا کبھی چھوڑ دیا اس نے کرنٹ یا پانی آ گیا بارش تو پھر بھی کرنٹ آپ کو پرابلم ہوتی ہے اب یہ جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ڈاپٹر آپ نے اس کے اندر سے ایک چیز غور سے دیکھنی ہے یہ دیکھیں جی وہ اندر جو سامنے ہے اگر تو یہ پیتل کا ہے تو سمجھ لے کہ کبھی بھی یہ کرنٹ نہیں چھوڑے گا اور اگر یہ اندر لوہے کا لگا ہوا ہے اس کو کلر پیتل کا کیا ہے تو پھر آپ کو کرنٹ کی پرابلم رہے گی یہ ڈاپٹر شاندر کوالٹی میں آپ کو ملے صرف تیس روپے کا اس میں واٹر پروف بھی آپ لے سکتے ہیں وہ بھی تیس روپے کا ہے یہ جو آپ کو دکھایا ہے یہ بھی آپ لے سکتے ہیں تیس روپے کا صرف اس کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہوتا ہے بھائی فیلٹر ہر ماہ بعد آپ نے ٹیونک کرانی ہے دو ماہ بعد یا ایک مہینے کے بعد یہ دیکھیں جنون کوالٹی کا فیلٹر ہے یہ اور فیلٹر کوالٹی کیسے چیک کرتے ہیں اس طرح یہ دیکھیں جیسے میں یہ کر رہا ہوں ہاتھ سے یہ دیکھیں جس کی گہرائی اندر تک پیپر کی زیادہ ہوگی وہ فیلٹر آپ کو کبھی بھی ہوا نہیں دے گا بار سے یا مطلب اس کو پرابلم نہیں ہوگی بہت زیادہ پک رہے گا یا اسے دبا کر دیکھیں فیلٹر لیتے ہوئے کہ یہ ہارڈ ہے سخت ہے یا اسے سخت ہونا ضروری ہے اور اب اس کے اندر دیکھیں جالی لگی بھی نیچے جالی بھلا یہ یورو فیلٹر ہے تمام بارہ مادل کے بعد گاڑی کو یہ لگے گا دو زارہ بارہ کے بعد چینہ آئی ہے یا سیونٹی آئی ہے اس کو یہی لگے گا یہ آپ کو ملے جارہا ہے ٹاپ کوالٹی میں بھائی صرف اور صرف اصیر روپے کا ایک فیلٹر ہے یہ اور اس کے بعد آگیا جی جب فیلٹر آپ بدلیں گے ظاہر ہے آئل بھی بدلنا پڑے گا اب آپ کو ہونڈا اٹرلس کا بھی ہمارے سے آئل مل سکتا ہے پہلے ہم نے زیک کیک ہیولین رکھا ہوا تھا اب بھائی آپ ہونڈا اٹرلس کا بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کو ہم سے ملے والا ہے پانچ سو نوی روپے میں جی کوالٹی ایک نمبر ہوگی باقی جتنی اٹھ میں پڑی ہے وہ اگلی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ موسیقی